سوامی جی پورے شریر سے گٹھیا کا اندھ کرنے کے ساتھ ساتھ شریر کے خاص حصوں کی اکڑن جکڑن ختم کرنے پر بھی آج ہمارا فوکس رہے گا ابھی گھٹنوں کی بات ہوئی اب ذرا سپائن کی سٹیفنس کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے سپائن کو کیسے لچیلا بنایا جائے اس کے لیے کیا کر رہے سپائن کے لیے ماتر چار ابھیانس کر لیں ایک تو چلو بچوں سب اسٹرہ آسن کرو اور ریت آدھی تو اور بچوں جو کوشش کریں گے ریت کے ساتھ ساتھ سیکھو مون اسٹرہ آسن کرو ایسے یہ سپائن کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ترہو دشانگگگل اشوگندہ یا اشوشلہ اشوگندہ کا کرسل اشوشلہ کا کرسل ہم دیتے اور جن کے زیادہ ہی شریر کمجور ہیں ان کو ایمنو گریتری دیتے تو یہ اشترہ آسن کون اشترہ آسن بھی یہ تو بہت اچھا کیا بھئی کیا بات ہے ارے جیت کے ساتھ ونشج نے بھی اچھا کیا ایک بار جوڑ دار تالی مجھا دو بھائی سب بچوں کے لیے ایک تو یہ اشترہ آسن دوسرا یہ بھو جنگ آسن ایسے 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 کرو اور دیکھو روز کرنا دس دس بار کم سے کم بھو جنگ آسن پھر یہ سلبھ آسن پیچھے سے پیر اٹھاؤ ایسے ایسے اور پھر یہ دھنور آسن چلو پیچھے سے پیر اٹھاؤ اور سب نے بہت اچھا کیا کرو سب بھی کری رہے ہیں پکڑ تو لیے ہی ہیں اور دیرے دیرے سب کا اٹھ جائے گا آج تو بھائی بچوں نے باجی مار رکھی ہے اڑھا اڑھا بچہ پورا کھچھو اوپر دیکھو کیا بات ہے بھائی ہستے مسکراتے بچے کری رہے لاشوڑا بچہ پوری جان رگا دے رہا ہے چلو بھائی ایسے یہ اور یہ مرکٹ آسن یہ بھی بڑا جبر دست ہے یہ ریڈ کی ہڈی کے لیے اور اب کسی کی کمر جھکے گی نہیں سینہ تان کر کے کہتے ہیں کمر کچھ لو کمر دھیری ڈھالیوں رکھیں لوگوں کے یہ لہا یہ سپائن کے لیے تو اپرتیم ہے اپرتیم ہے یہ ایسے اور ایسے اور جو کر سکے چلو چکر آسن کرو یہ لانت ایسے بھائی بچوں نے بادی مارنی میرے سے بھی اچھا کر رہے کرو 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 سب بچے رکو 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 میں دیکھ رہا ہوں کون فسٹ کر رہا ہے ارے ایس میں تو کس کو فسٹ بتائیں تو سب ہی نے بہت اچھا کیا سب نے آہ کیا بات ہے جوردار تالیا بھائی سب بچوں چلو چلو نیچے آجاؤ آپ سب نے بہت اچھا کیا بھائی تو یہ آج اب اتنا بھیاس کرنے کے بعد چار پانچ آسن کر لیے ان کی کمر کا کبھاڑا نہیں ہوگا کیا بات ہے ایسے اب سوامی جی کمر کا کبھاڑا ہنے ست آپ نے بچا لیا ہے لیکن دیش میں سوامی جی چار کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جنہیں ترنت نی ریپلیسمنٹ کی ضرورت آن پڑی ہے اب سوامی جی جب ایسی نوبت آ جائے تو ایسے میں کیا اپائے ہیں لوگوں کے پاس کیا وہ یوگ کے ذریعے کچھ کر سکتے ہیں سرجری سے بچ سکتے ہیں شرنگی چکتسہ کریں میرے پاس آ جائے میں سب کو بچا لوں گا دو باتیں بتا رہا ہوں جی گھٹنوں میں جو ڈی جنریشن ہوا ہے چاہے کارٹیلیج کا ہوا ہے چاہے بونس کو ہوا ہے شرنگی چکتسہ کرائیں گے جانو بستی کروائیں گے یوگ کروائیں گے اور میں اس بات کے گارنٹی دیتا ہوں کہ ان کو گھٹنے کے آپریشن سے بچائیں گے میں 80-85 سال تک لوگوں کو ٹھیک کر چکا ہوں اور لاکھوں لوگوں کو ٹھیک کر چکا ہوں تو یہ گلت بھرانتی ہے کہ ڈی جنریشن کارٹیلیج بونس دوبارہ سے ریجیویریٹ نہیں ہوتے ہم نے پورے کلینیکل کنٹرول ٹرائل کر کے یہ ثابت کر دیا ہے بس خان پانت پر تو دھیان دینا ہی پڑے گا اور تیل کا کونسا پریوں کرنا ہے یہ اسے لئے بھی بتا رہے ہیں تیل کے تیل میں کھا کھا کر کے لوگ موٹی آگئے اس لئے تو آپ بیاس تو ضرور کرنے بیٹھ کر کے تو تیل کے تیل کا ہی پریوں کرنا ہے ایک چمت صبح کھالی پیٹ کھالیں اور تیل کے تیل میں ہی اپنے رسو ہی پکا لیں اور جیسے بانگالی لوگ سرسو کا تیل کھاتے ہیں اب تیل کا تیل یا آپ کھیچڑے میں ڈال کے بھی کھا سکتے ہو روٹی پر بھی کھا سکتے ہو تیل بہت اچھے تیل کے لڈو بنانے تیل خلیکسی تھوڑا ایسا گھوڑ شکر یا اس میں منکہ خجور انجیر بادا مکھرو ڈال کر کے ایک ایک لڈو کھالو اور یا گوند کا لڈو رہ راما راما گوند کا لڈو تو بہت ہی جبردست ہے گوند کو تیل کے تیل میں یا گائے کے گھی میں ایک بار ایسے اوبال لیتے تو گوند بھون جاتا ہے پھر اس کی چاہے برپی بنا کے کھاؤ چاہے لڈو میں کھاؤ اس کا پاؤڈر کر کے تھوڑا ڈرائی پھوٹس ملا کر کے چاہے گرم پانی میں گھول کے پیلو جو چائے کوفی کے پیاکڑا اس میں گھول کر کے پیلو لیکن ہڈیاں مضبوط ہو جائے گی کیا بات ہے تو اب ہڈیاں کسی کی کمجور نہیں رہیں گی سب کے گھٹنے سو سال تک ٹرناٹن چلیں گے نہ گھٹنے کا اپریشان نہ پھروجن سولڈر کا نہ سپائن کا آپریشان ان سے بچ جائیں گے جیسے سو جاتا نے اپنے آپ کو اُبھار لیا بھیل تیر سے ابھی اور بھجن اس کا ہو گیا تھا ایسے ہی 35-40 کلو مجھے تو لگتا تھا کہ جلدی ہی برم لوگ میں جانے والی ہے سوارگ لوگ سے واپس لوٹ آئی دیوی جوردار افناندار یہ ہے یوگ کی مہیمہ تو آپ کہا ہاں کونسی دنیا بے ہو امی جی اب لوگوں کو گھٹنے نہیں کٹانے پڑیں گے کمر نہیں کٹانے پڑے گی لیور کیڈنی اور گلہ کٹاتے لوگ تھائرائیڈ میں ناک کٹواتے ناک بڑھ جاتے میں ہڈڈی بڑھ جاتی ہے ناک کٹوا دیے کان کٹوا دیے دیماغ کٹوا لیا ارے میا کی لیچ دیکھو کٹو کٹنے تگڑی تگڑی ہوگی پی پی کر کے اس کو میری کو سب ہو جاتا چل نہیں پاتی تھی اب میا آرام سے تل پا رہی ہے بس اس کے اوپر ہلدی ڈال دو بیٹا ہلدی ڈال دو اور ہلدی ڈالتے دیکھو ایک دم سے چھوٹی گی یہ ذہرہ پی ایک بہت جبردست جیسے ہی ہلدی ڈالی ایک دم چھوڑ دیا اس نے اور جب ہلدی ڈالتے ہیں تو اپنے آپ چھوڑ دیتی ہے اس کو ہاں اپنے آپ چھوڑ دیتی ہے یہ طریقہ اکھیستے تو پھر بلیڈی ہونے لگتی تو یہ طور طریقے سکھا دیا ہم نے پوری دیس کو لیس تہرہ پی شرنگی تہرہ پی ایکو پرشور ایکو پنچر جی سوامی جی گھٹنے مضبوط رہیں گے آپریشن کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی سوامی جی اب شریر کے ایک اور خاص حصے کی بات کرتے ہیں کوہنی کی کوہنی میں اگر گٹھیا ہو جائے تو ہاتھ کو موڑنا تک مشکل ہو جاتا ہے تو سوامی جی کوہنی کا جو موویمنٹ ہے وہ نورمل رہے اس کے لئے کیا 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 جا سکتا ہے تینی سیل کوہنی کا درد اس کے لئے جیسے پیر میں پوائنٹ بتایتے ہیں پیچھے کے چینل 1 2 3 4 5 پیچھے کے چینل دمانے یہ ایسے 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 یہ اور کوہنی کو ایسے ایسے کرنا پھر کوہنی میں سرنگی لگوا دیتے ہیں لیت لگوا دیتے ہیں کوہنی میں یا بیاس کرا دیتے ہیں کوہنی کا دار دور فروزن سولڈر تو اسے بھی خاترناک ہے جوتسنہ جی جی ہم کوہنی میں بھی کندے میں بھی گھٹنے میں بھی کمر میں بھی اور جہاں پر وہ ماتوں بہنوں کو بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں یا انجکشن لگا دیتے ہیں کیا کھٹے اس کو پیچھے پوچھ ہوتی ہے تیل بون تیل بون تیل بون کیا پوچھ تیل بون تیل بون تیل بون تیل بون کے اندر بھی سنگی لگا دیتے ہیں کوہنی میں سنگی تیل بون میں سنگی تینیس آل باکی سنگی پروزن سولڈر کے لیے سروای کر سپول رہا ہے یہ سرنگی چکتسا یہ مہرشی طرق ششت کی جمانے سے چلی آئی تھی یہ سرنگی والوں کو سممان نہیں ملنا تھا ہم نے دیش کی ان بھولی بیسری پرمپراؤں کو بھی تھینکیو انڈیا ٹی وی کروڑوں لوگوں تک پہنچا دیا اور لوگوں کو یہ بودھ کرا دیا کہ آپ ایک سرنگی میں کوہنی کا درد ختم پھر بعد میں چندر پراباوٹی گوکشو را دی پیڈا گولڈ گریٹ یا اورثو کیر آدھی دیکھ کر کے آشو گندھا یا آشو شلا یہ سب چیزیں دے کر کے یہ سلاجیت دودھ میں حردی سلاجیت آ دی یہ سب چیزیں یہ جو بہت جبردست چیزیں ہیں